جبکہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں پوائنٹ نمبر تین یہ ہے کہ گھر سے نہیں نکلنا دیکھیں یہ صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جب کبھی کوئی پھیلنے والی بیماری پڑے فَلَيْسَ رَجُلٌ يَقَعُدْ تَاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِي یعنی پھیلنے والی جب بیماری آ جائے جس سے موت آ سکتی ہو ایسی بیماری جس وقت پھیلے تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہا اپنے گھر میں بیٹھا رہا صبر کرتے ہوئے محتسباً اور اس نیت سے کہ ثواب ملے گا یہ نہیں کہ آپ مسجد کو جائیں گے اور کہیں اور جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا نہیں ایسے ٹائم پر کہیں نہیں جائیں گے گھر میں ریٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے اس کو یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو یقین ہے کہ اس کو وحی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے اس کے باوجود وہ گھر میں بیٹھتا ہے احتیاط کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دے گا بحث گھر پر بیٹھے بھلے اس کو بیماری لگے نہ لگے وہ احتیاط رہے وہ گھر میں بیٹھا رہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کا ثواب دیتا ہے پوائنٹ نمبر چار اگر کسی کو بیماری لگ جائے اگر کوئی شخص کو بیماری لگ جائے اور اس کو چھینک آ رہی ہو نزلہ جا رہا ہو یا کوئی ایسے آتا گلے میں محسوس ہو رہے ہیں اس کے باوجود گھر میں بیٹھا ہے نہیں بھئی کوارنٹین میں لے جا کے دال دیں گے آئیسولیشن میں لے جا کے دال دیں گے الگ کر دیں گے بلکہ اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو ان بیماری پھیلانے والا بن جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اجازت نہیں دیے کہ آدمی بیمار ہو اور گھر میں بیٹھا رہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ بیمار ہوئے تو ہم علاج نہیں کر کے بیٹھے رہنا کیا نعم یا عباد اللہ